ہیلو ویلکم ٹو می چینل جیس ایمل براغ اور میں ہم طالب آج میں آپ کے سامنے ایچ ٹی سی ڈیزائر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ جان سکیں گے کہ اس کا ہارڈ ری سیٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا گوگل ویریفکیشن کورڈ کس طرح بائی پاس کیا جاتا ہے تو چلیے والیم آپ والیم ڈاؤن اور پاور بٹن تینوں بٹن کو ایڈ سیم ٹائم دبائے رکھیں وائبریٹ کرنے کے بعد آپ پاور کی کو چھوڑ دیجئے اور یہاں پر والیم ڈاؤن کے ساتھ پوٹ ٹو ریکاوری موڈ میں آ کر پاور بٹن کو دبائیے اور یہ پیج آ جانے کے بعد اس سائٹن کے بعد آپ پاور بٹن کو اور ساتھ والیم آپ کو دبائیں آپ ریکاوری میں آ چکے ہیں یہاں پر آپ والیم ڈاؤن کے ساتھ وائب ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ پاور بٹن کی مدد سے اوکے کیجئے اسی طرح پھر سے نیچے آئیے اور پاور بٹن کو دبا کر کنفرم کر دیجئے ایک بار پھر پاور بٹن کو دبائیے اور اپنے سیٹ کو ریبوٹ کر دیجئے HTC Android is starting اور یہاں پر start دبائیے وائی فائی کونیکٹ کیجئے جیسا کہ البراک کے ساتھ میں کونیکٹ ہونے جا رہا ہوں اور کونیکٹ دبا دیجئے جب آپ کونیکٹ دبائیں گے تو نیکسٹ ہائی لائٹ ہو گیا نیکسٹ کیجئے اوکے کیجئے چیکنگ انفرمیشن اس کے ساتھ میں کونیکٹ دیجئے جسٹ ویٹ اور یہ دیکھیں اس دیوائیس آز ریسیٹ وہی اکاؤنڈ دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بائی پاس کیجئے بائی پاس کرنے کے لیے آپ واپس آئیے پھر سے واپس آئیے اور یہاں پر آپ دو فنگر سکرین کے اوپر دبائے رکھیں تب تک یہ فنگر دبائے رکھیں جب تک ٹاک بے کی اپشن نہیں آجاتی اور یہ دیکھئے یوز ٹاک بیک اس کو کلک کر دیجئے اب آپ کا ٹاک بیک ایکٹیو ہو چکا ہے آپ کا موبائل بور رہا ہے آپ سن رہے ہیں اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے والیم آپ اور والیم ڈان سسپینڈ کر دیجئے واپس آئیے پھر سے واپس آئیے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹاک بیک کو ایکٹیو کر دیجئے ایکٹیو کرنے کے لیے والیم آپ اور والیم ڈان کو دبائیں آپ اہلے لکھیں اہلے لکھا اور یہاں پہ آپ ٹیکس ٹو سپیچ سیٹنگ یہاں پہ چلے جائیے اب ٹاک بیک کو آف کر دیجئے والیم آپ اور والیم ڈان کے ساتھ دونوں کو سیم ٹائم دبائیں ٹاک بیک آف ہو گیا واپس آئیے اور یہاں پہ اب آؤٹ میں جائیے لیگل انفارمیشن اوپن سورس لائسنس کسی کو بھی کلک کر لیجئے اور پیج کھلنے کے بعد کسی ورڈ کو بھی آپ دبائے رکھیں اور رائٹ سائیڈ پہ سرچ کے نشان کو دبا دیجئے اور یہ لائسنس کو ایریز کیجئے اور یہاں پہ آپ لکھئے سی ایچ اور اس پروم کو کھول لیجئے اس سرچ بار میں آپ لکھیں گے جی ڈبلو ڈاٹ جی ڈ سلیش این ایکس ون ڈی ایکس اور انٹر دبا دیجئے یہاں پہ آپ البراک بلوگ سپورٹ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ جی ایس ایم البراک اے پی کے میں چلے جائیے اور یہاں پر سیمپلی آپ گوگل اکاؤنٹ مینیجر 5.1 کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کلک کر دیجئے اوکے دبا دیجئے اور یہ دیکھئے ڈاؤنلوڈی واپس آئیے پھر سے واپس آئیے اور یہاں سے کیوک شارٹ کٹ میکر کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کلک کر دیجئے اسی طرح یہ بھی اپلیکیشن آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع جائے گی اوکے کر دیجئے اور اس کے بعد آپ واپس آئیے پھر سے واپس آئیے پھر سے واپس آئیے اور جس جگہ پہ آپ نے سی ایچ لکھا کرون میں گئے یہاں پہ آپ لکھئے ڈاؤنلوڈ ڈی او اور یہ دیکھئے ڈاؤنلوڈ میں چلے جائیے یہ آپ کی وہ اپلیکیشن ہیں جو کچھ لمحے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ابھی ان پروگرس ہیں جب یہ کمپلیٹی طور پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ گوگل اکاؤنٹ مینیجر 5.1 کو انسٹال کریں گے پہلے اور اس کے بعد کیک شارٹ کٹ میکر کو تو چلیے گوگل اکاؤنٹ مینیجر 5.1 کو انسٹال کیجئے آن نون سورس کو اینیبل کر دیجئے اوکے کیجئے واپس آئیے اور اس کو انسٹال کر دیجئے انسٹال ایکسیپٹ گوگل اکاؤنٹ مینیجر is installing in your device ڈان کر دیجئے اور اسی طرح کیک شارٹ کٹ میکر کو بھی انسٹال کر دیجئے کیک شارٹ کٹ میکر انسٹالی in your device اوپن کر دیجئے اوپن کیا اور اس سرچ بار میں آپ لکھیں گے گوگل اکاؤنٹ اور اس کو دبائیے گوگل اکاؤنٹ مینیجر کو اور پھر سے کلک کیجئے اور یہاں پہ type you میں land password کو کلک کریں اور try کے button کو دبا دیں right side پہ three dots کو کلک کر کے bro sign in کیجئے اور okay دبا دیجئے signing in کچھ لمحے بعد آپ کسی بھی اکاؤنٹ کے ساتھ login ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کسی بھی اکاؤنٹ کے ساتھ login ہوئے جیسا کہ البرا کے ساتھ میں login ہونے جا رہا ہوں next کیا password دیا اور sign in کر دیا signing in sign in ہونے کے بعد simply power button کی مدد سے اپنے موبائل کو restart کر لیجئے restart یہ دیکھئے آپ کا موبائل complete door پہ hard reset ہوا اس کے بعد google verification bypass ہوا ھٹی سی لیجئے آپ start wizard میں ہیں next کیجئے start کیجئے next کیجئے پھر سے next کیجئے okay next اور tuck back کو off کرنے کے لیے volume up volume down کو دبا دیجئے اس کو آپ permanent remove کرنے کے لیے آپ setting میں accessibility میں off کر سکتے ہیں یا account remove کرنے کے بعد sign in later account remove کرنے کے بعد آپ reset بھی کر سکتے ہیں skip for now next next کیا next skip anyway اور finally finish finishing setup یاد رہے tuck back option کو permanently remove کرنے کے لیے آپ اپنا account remove کرنے کے بعد اپنے set کو reset کر دیجئے set میں جائیے اور میں آپ انڈرائیڈ ورڈن شو کرواتا ہوں ھٹی سی ڈی 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 بیلے آپ نے دیا اس کو آپ remove کر دیجئے remove account subscribe my channel gsml برا اللہ نکہ بان